لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ہلو ویلکم ٹو لیگل آویئرنیس ویب سیریز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میں لَو اینڈ ریلیجن پڑھاتا ہوں اس لئے میرا انٹریس ریلیجن میں لَو کو ڈھونڈنا ہے کئی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ بھگوان کرشن اور ارجن سے جو مہابھارت میں ڈائلاغ ہوا اس کی کتنی امپورٹنس ہے رائٹ کو سمجھنے کے لیے ڈیوٹی کو سمجھنے کے لیے اسی طریقے سے میں ہندو اور مسلم لیگل سسٹم پڑھاتے وقت اس سال بہت لینٹھ میں اور ڈیٹیل میں میں نے جو بھگوان رام اور بھرت کے بیچ ڈائلاغ ہوا جس وقت بھگوان رام کو ونواس کا آدیشد ہو گیا کیونکہ کےکئی نے وہ وردان لے لیا راجہ دشرت سے جس کے تحت بھرت کو راجہ بنایا گیا اور رام کو ونواس ہوا کے بعد لکشمن نے بھاہا کہ ہمارے دھرم میں چھتریے کو اپنے کینگڈم کو حاصل کرنے کا ادھیکار ہے اور بھگوان رام نے ان کو سمجھایا کہ وہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت ایک پتر کا دھرم نبھا رہے ہیں ان کے پتا نے جو آدیش دیا اس آدیش کو مان رہے ہیں حج کے سلسلے میں ہم آلرڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں میں نے سپریم کورٹ کا ججمنٹ جس میں حج سبسیڈی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی اس کا ذرک کیا تھا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھئے اور میں نے خاص طور سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ صحیح ہے اور جسٹس کارجو کا جو ججمنٹ تھا جس میں حج سبسیڈی کو کونسٹیوشن مانا گیا تھا میں نے کہا تھا وہ صحیح ججمنٹ نہیں ہے سعودی عرب میں آج حج ہوا مسلمانوں کے جو ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں ان میں حج شاید سب سے بڑا ریچول ہے ویسے اسلام میں ریچولز بہت کم ہیں ریچولز کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا بھی بہت صحیح بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن ہم کو ذرا لیگلی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پروفیٹ محمد نے اپنا اکیلا حج کیا جو ان کا لاس سرمن کہلاتا ہے اس میں لاس سے ریلیٹڈ کیا باتیں کہیں ہیں سمجھدھان سے ریلیٹڈ کیا باتیں کہیں ہیں مانا ودھکاروں سے ریلیٹڈ کیا باتیں کہیں ہیں وہ میرا انٹریسٹ ہے میرا انٹریسٹ تھیولوجی نہیں ہے اس میٹر میں ویسے پورے حج کے اپیسوٹ کو اگر دیکھیں تو یہ ایک پری اسلامی ریچول تھا جو اسلام نے کنٹینیو کر دیا اور اس پورے ریچول کی سب سے خاص بات مجھے جو لگتی ہے وہ یہ کہ پروفٹ ابراہم کی وائف بی بی حاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے صفہ اور مروہ پہاڑ پر دوڑی یہ ایک ماں کی ممتہ تھی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان مردوں اور عورتوں پر یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ اسی طرح سات بار صرفہ پہ جائیں اور سات بار مروہ پہ جائیں اور مردوں پر یہ حکم ہو گیا کہ وہ تیزی سے دوڑیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیلیبریشن ہے ایک ویمن کی محبت اپنے بچوں کے لیے اور وہ ڈیوٹی کہ کتنا اہم ہے ایک عورت کا مقام اب ذرا سا سمجھ لیں ذرا کہ اسلام کا جب اناؤنسمنٹ پروفٹ محمد نے کیا تو انیشلی اپوزیشن ہوئی لوگوں کو لگا کہ حج ایک بہت بڑی بزنس پروپوزیشن تھا مکہ کے لوگوں کے لیے تمام جگہ سے لوگ آتے تھے دکانیں لگتی تھیں بازار لگتے تھیں اس کی ایک ایک اکانومک ریلیونس تھی لیکن جب حج کا پرودھان کو کنٹینیو کر دیا گیا تو وہ اپوزیشن بہت حد تک کم ہو گئی اب ذرا سا ایک بات دیکھئے کہ یہ جو پروفٹ محمد کا سرمن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے سکس ہنڈڈ تھرٹی ٹو میں اور اس سرمن کے تین مہینے بعد پروفٹ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے اس کا سگنیفیکنس ہے مکہ سے مدینے جانے کے آٹھ ورشوں کے بعد مکہ کا کانکسٹ ہو جاتا ہے اور اس کانکسٹ میں جنگ نہیں ہوتی اور پھر اس کے دو سال بعد یہ حج پرفارم کرنے پروفٹ مدینے سے مکہ آتے ہیں ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جب ایڈریس شروع کرتے ہیں پروفٹ تو وہ ایڈریس صرف مسلمانوں کو نہیں کرتے کہتے ہیں اوہ مین کائنڈ یہ پوری انسانیت اور ہیومینیٹی کو ایڈریس میں سمجھتا ہوں کہ جو اگنورنس ہمارے یہاں ویبھن دھرموں کے بارے میں ہے اس سے بھی بہت غلط فہمیاں ہیں اور سماج میں ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے بہت غلط کنکلوجنس نکال رکھے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ اوہ مین کائنڈ اور پھر بتایا جا رہا ہے اس مین کائنڈ کو کہ تم کو بنایا گیا ایک سنگل پیئر ایک میل پیئر اور ایک فی میل سے اور تم کو ڈیوائٹ کر دیا گیا پھر نیشنس اینڈ ٹرائپس میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو نہ کہ ایک دوسرے سے جنگ کرو ایک دوسرے کو برا بھلا کرو میں سمجھتا ہوں کہ اگر Modern Universal Declaration of Human Rights دیکھا جائے International Covenant on Civil and Political Rights دیکھا جائے اس سے پہلے Magna Carta اگر دیکھا جائے تو اس میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی اور آپ یہ سمجھئے کہ یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پر سماج میں جو ڈسکریمنیشن ہے سماج میں جو کچھ لوگ اپنے کو سپیریئر اور دوسرے fellow human being کو inferior سمجھتے ہیں اس کی جڑ کو اور اس کے اصول کو کاٹا جا رہا ہے اور جب کانٹیکس کی بات ہو تو دیکھئے پری اسلامی کربیہ میں کیا تھا لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دبا دیا جاتا تھا وہ خود پروپرٹی تھی انہیریٹنس لیا جاتا تھا باپ مر گیا تو اس کی جو اور بیوییں ہیں ماں کے علاوہ وہ بیٹوں میں بٹھتی تھی ایزا پروپرٹی یہاں اس کو ایک رائٹ دیا گیا پروپرٹی کا رائٹ ٹو ایپسلوٹ اونرشپ جو ویسٹ میں جا کے کئی سینچریز بات دیا جائے گا اور یہاں تک کہا گیا کہ جو دو بیٹیوں کو پالے وہ جنت میں جائے گا فیمیل انفینٹی سائٹ کی تو پروپلم آج کے بھارت میں ہے جو یو پی میں پاپولیشن بل لائے ہے اس کے بارے میں سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس سے سیکس ایمبیلنس ہو جائے گا ریشیو بگڑ جائے گا جیسے ہی پتا چلے گا کہ فیٹس ایک فیمیل ہے اس کو ایبورٹ کرا دیا جائے گا اور عورتوں کے بارے میں جو اس سرمن میں باتیں کہی گئی ہیں وہ کسی بھی مسلم کنٹری میں فالو نہیں ہوتی ہم نے اپنی ساری ڈیبیٹ پردے کے آس پاس گھومائی ہے ساری ڈیبیٹ اور بحث کا مددہ یہ کہ ہم کنٹرول کریں ان کو یہاں پہ سیدھے سیدھے بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے رائٹس ہیں اور ان کے رائٹس کے لیے مردوں کو تنبی کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور عورتوں کی ریسپیک کرو ان کے ویل فیر کی سوچو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا میسیج ہے کہ موڈن فیمنسٹ بھی اس سے امپریس ہو سکتے ہیں پرافیٹ محمد سے پہلے ایتھنس میں ڈیموکرسی تھی گریگ ڈیموکرسی کا بڑا ذکر ہے لیکن اس گریگ ڈیموکرسی میں صرف نوبلٹی کی ایلیٹ کی چلتی تھی پرافیٹ محمد کے زمانے کو آج کی بیسویں کسویں صدی سے کمپیر کرنا سا ہی نہیں ہوگا اس کو تو کمپیر کیا جائے گا گریگ سے یا رومن ایمپائر سے رومن ایمپائر میں بھی ایلیٹ کا ڈومینیشن تھا اور گریگ ڈیموکرسی میں بھی ایسا ہی تھا غلاموں کے لیے جگہ نہیں تھی عورتوں کے لیے غریبوں کے لیے جگہ نہیں تھی سٹیزن شپ یونیورسل نہیں تھی آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ کسی ارب کو کسی نون ارب پر کوئی سپریورٹی نہیں کسی نون ارب کو کسی ارب پر سپریورٹی نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر میں سمجھنا ہوں پورا آرٹکل 14 اور آرٹکل 15 بتا دیا گیا کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا in the name of religion in the name of caste in the name of sex equality of human beings کی بات کی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ God کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے righteous ہے یہی وہ righteousness ہے جس کے بھگوان رام represent کرتے righteousness نماز پڑھنا روزہ رکھنا دن بھر پوجا کرنا دن بھر چرچ میں رہنا یہ ٹھیک ہے آپ لوگ کریں لیکن جو essence ہے آپ کی fellow human being سے کیسی relationship ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس سرمن کو میں ایک lawyer کی حیثیت سے اور ایک legal academic کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو مجھ کو یہ judgment مجبورن دینا پڑ رہا ہے کہ پوری Islamic civilization میں کوئی country ان پیمانوں پر نہیں اترتا بہت اچھی باتیں کہیں گئیں لیکن ان میں سے کوئی بات مسلمان نہیں مانتے ان کی reverence ہے prophet کے لیے بہت اچھی بات لیکن prophet کو ماننا اور prophet کی کہیں باتوں کو نہ ماننا یہ کون سی محبت ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے آپ سب پروجنی ہیں ایڈم اور ایو کی سارے کلیمز جو سپریورٹی کے ہیں بیز ڈ بلڈ بیز ڈ فیملی پرائیڈ اور ٹریڈیشنز ان کو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے پیروں کے تلے کچل دیا آپ کو معلوم ہے سنچریز تک قبیلوں میں جنگ چلتی تھی آپ اس میں انہوں نے میرے آدمی کو مار دیا تو میں ان کے آدمی کو مار دیا تو انہوں نے مار دیا کہ سارے کلیمز آج ختم کیے جاتے ہیں اور میں کلیم چھوڑتا ہوں اپنے فرسٹ کزن کے بارے میں کلیم کو چھوڑا مرڈر تھا سن آف ربیع بن حریس اور کہا سب پری اسلام ایرا کے جو ڈسپیوٹ ہیں ٹرائپس میں آپس میں جھگڑے ہیں ان کو ختم کیا جاتا کہا گیا کہ مرڈر ایکسٹورشن آوٹ ریجنگ دی موڈیسٹی آف فیلو بھی فاربیڈن ڈکلیئر کی یہ سب کے سب انڈین پینل کوڈ میں کرائم ہیں قرآن میں پہلے ڈکلیئر ہو گیا تھا ایک انسان کو مارنے کا مطلب ہے پوری انسانیت کو مار ڈالا ہمارے لو میں تو ایک آدمی کو مار تو ایک ہی کو مانا جاتا ہے یہاں اگر کسی نے ایک کو مارا تو یہ مانا جائے گا پوری مانفتہ جاتی کو مار ڈالا پھر کہا گیا کہ ٹریڈ لوفل ہے اور یوزری یہ یوزری جو ہے یہ ایویل ہے اس کی وجہ سے غریبی ختم کبھی ہو نہیں سکتی میں پریشان ہوں آپ کے پاس آیا آپ نے انٹریسٹ کی اتنی بڑا ریٹ کوٹ کیا اور پھر کہہ دیا کہ میں پی نہ کروں تو وہ پھر میری فیملی پے کرے اور وہ نہ پے کرے تو میں آپ کا بندوا مزدور بن جاؤں گا ابولش کیا گیا یوزری کو پوری ایکانومی جو ایکسپلائیٹیٹیو ایکانومی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظلم پر بیزد ہے اور یہ ظلم یوزری سے آتا ہے یہ پورا انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے جب تک لاؤفل اوبجیکٹ نہیں ہوگا تب تک کانٹریکٹ ویلیڈ نہیں ہوگا کانٹریکٹ اگر پبلک پالیسی کے خلاف ہوگا تو ویلیڈ نہیں ہوگا اور پھر عورتوں کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کہہ دی گئیں کہ ہم تھرڈ جنریشن آف فیمنزم کے بعد بھی وہاں پہنچ نہیں پائے اس سرمن کے بعد سنچریز تک ہمارے سیویلیزیشن میں عورتوں کو رائٹ ٹو پرپرٹی نہیں تھا انگلیش لوکہ پرنسپل تھا کومن لوکہ کہ ہزبن اور وائف ایک پرسنیلٹی ہو جاتے ہیں وائف کی پرسنیلٹی مرج ہو جاتی ہے ہزبن یہاں اس کی ڈسٹنکٹیف پرسنیلٹی اور انڈیویجویلٹی کو پریزرف کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ میوچول رائٹس ہیں اور انفیسس دی گئی کہ مردوں کی ڈیوٹی ہے ان ریسپیکٹ آف ویمن ان کے آنر کے بارے میں ان کی مینٹیننس کے بارے میں ان کے فوڈ اور کلوتنگ کے بارے میں وہ آپ کی غلام نہیں ہیں ایکوال پارٹنر ہے اور ایکوالٹی کا ذکر کیا تو اسے ایکوالٹی سے آگے لے گئے اور ایکویٹی تک بات گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی چیزیں اس میں آئی ہیں اگر اس کو بیٹھ کے ایک تھوڑا سا میں calculation کروں کہ کتنے rights کا ذکر ہوا تو وہ آپ کو بتا دوں right to life security and respect یہ آپ کا پورا article 21 کا جو رسپیڈنس right to property دوسرے کے right to property کی respect right to reclamation of trust from the trustee by the owner or the beneficiary پورا law of bailment usually کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا freedom and enjoyment of earnings اگر آپ نے کچھ کم آیا ہے تو میں آپ کی چیز نہیں لے سکتا right to justice and equality اب میں نے آپ کو بتا دیا rights of husbands and wife right of the wife to the best treatment اور پھر بہت زیادہ focus on non discrimination and right to equal treatment اور پھر کسی کی property پہ قبضہ نہ کیا جائے right to freedom from forceful acquisition of one's property and belongings اتنا dispute چلہ ہے land acquisitions are related کیونکہ ہم بہت اونے پونے میں غریبوں کے land لے لے رہے ہیں right to freedom of access to information right to fair hearing right to freedom from non personal criminal responsibility rights of prisoners wards and servants right of inheritance کا گیا وسیعت آپ will نہیں کریں گے one third سے زیاد right to rule of law میں سمجھتا ہوں کہ اس document کے legal پہلو پہ جتنا کام ہونا چاہیے اور research ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی اور آخر میں ایک teacher کی طرح ہم کو feedback لینے چاہیے آپ لوگ feedback میں اپنے comment ضرور legal awareness ویب series میں لکھ ہیں اگر کوئی مسلمان ہے اور believer ہے تو وہ ضرور believe کرتا ہوگا کہ وہ prophet تھے یقیناً مسلمان god نہیں مانتے ہیں کیونکہ god one ہے اور oneness of god پہ بہت focus ہے پورا حج کا concept ہی جو ہے اس میں praise of god ہے monotheism ہے سب سے کہہ دیا گیا ایک ہی طرح کے کپڑے پہنو بینہ سی لے ہوا white کپڑے اور آپ دیکھئے ہم لوگوں کو address کر رہے ہیں آج کی humanity کو address کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ میری باتوں کو ان تک لے جائیں جو یہاں نہیں ہیں شاید وہ میری باتوں کو جو سن رہے ہیں ان سے بہتر سمجھیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی address futuristic ہے modern humanity کے لیے relevant ہے اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن آپ دیکھئے کہ racism آج بھی برقرار ہے آج بھی ہندوستانیوں کے ساتھ کالوں کے ساتھ west میں discrimination ہے میں سمجھتا ہوں کہ racism پر 632 سے پہلے اتنا بڑا اور bold اور courageous statement اس کو ختم کرنے کے لیے میری نظروں سے نہیں گزر اور یہ feedback لینے کے لیے یہ سرمن جب ختم ہو رہا ہے تو prophet of islam feedback لے رہے ہیں کیا میں نے تم تک صحیح صحیح message پہنچا دیا اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے لوگ کہتے ہیں 1,020,000 لوگ موجود تھے یا 1,024,000 لوگ موجود تھے ان سب نے تین بار کہا yes جو God کا message تھا جو کہا کہ یہ evidence ہے God کو بھی witness بنائے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور مسلم countries کو شرم آنی چاہیے جس طریقے کی human rights اور جس طریقے کے laws اور principles بتائے گئے اور وہ principles صرف یہاں نہیں آئے وہ principles charter of مدینہ میں آ چکے تھے آپ سوچئے کہ charter of مدینہ میں profit جو ہے جو ان کا agreement ہو رہا ہے اور tribe سے ان سے کہہ رہے ہیں we are one community یہ جو بات کی جا رہی ہے one community یہ کتنی بڑی بات آج ہر ایک کو non believer declare کر دیا جائے بڑے بڑے historians نے روبرٹ جی ہولینڈ نے لکھا ہے کہ authenticity of charter of مدینہ has been accepted by the most scholars وہ document کی جو uniqueness ہے وہ اپنے آپ میں موجود ہے اس میں اور religions کے ماننے والوں کو بھی اپنے religion کا حصہ بنایا جا رہا ہے in the sense کہ citizens of this state are one and indivisible regardless of religion ایک tolerant pluralist governance دی جا رہی مسلم countries میں آپ دیکھیں thieorocracy کا exclusion کا کیا model ہے minorities کے rights کس طریقے سے violate ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ deviation ہوا ہے ان principle سے اس کی وجہ سے مسلم civilization کا decline ہوا ہے آج modern زمانے میں ہم کو یقینا اپنے constitution کی طرف لٹنا ہے اور کسی بھی دیش کا constitution ہوتا ہے وہ پوری ایک wisdom کا reflection ہوتا ہے constitutions influence ہوتے ہیں جو اور دیشوں میں ہوا جو اور civilizations میں ہوا constitution basically ایک aspiration ہے آج ہماری aspiration ہے equality کہ سماج سے inequality ختم ہو ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ستتر پرسنٹ wealth ہے distribution of wealth ہو غریبی ختم ہو بھکمری ختم ہو بھید بھاو ختم ہو سارے انسانوں کو ایک مانا جائے پیار بڑھے محبت بڑھے نفرت کم ہو یہ پورے وشو کی انسانیت کا آج ایجنڈا ہونا چاہیے Legal awareness web ہمارے اس ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو بنائیں اس کی information آپ کو فوراں پہنچ جائے بہت شکریہ دھنیوات Thank you very much